حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن حصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ یہ دروش شریف پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسی سال کی عبادت کا سواب اس کے لیے لکھا جائے گا گویا اگر رمضان میں اسی مرتبہ پڑھے تو حسب حساب مذکورہ اسی سال کی وجہے چھپن سو سال کی عبادت کا سواب ملے گا اور اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے محمد 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 اللہم سل على محمد النبی الأمی وعلا آلہ وسلم تسلیما